اب آئیے اس خاکے میں رنگ بھریئے امت مسلمہ کی تاریخ کا پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشتہ متصل ہے دور نبوت و رسالت میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے حضور نے فرمایدہ تکون النبوت فیکم ماشاء اللہ و تکون میں مسلمان و نبوت تمہارے ماں بین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے ماں بین جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اٹھا لے گا ربوت کو یعنی مجھے میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا پھر خلافت اللہ منحاج نبوت کا دور آئے گا فتکونو ماشاء اللہ و تکون وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا ثم تکون ملدر عوضا پھر کاٹھ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے یاران سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا دور نبوت دور خلافت راجتہ مکمل اسلام کامل اسلام علامن حاجن نبوہ خلافت نبوت کے ہیں نقش طنب پر خلافت یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری میراج تھی امت مسلمہ کی لیکن اب کیا ہوا اسلام کا زوال جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شہے تھی کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹڈ ہے پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا لیکن انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا انقریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں فتوبہ للغرباء تو مبارک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائے لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے لوگ کہیں یہ دقیہ نوسی ہیں یہ ملاتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں رجب پسند ہیں فیرٹکس ہیں جو بھی کہیں سنیں لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہے فتوبہ للغرباء تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا آپ دوبارہ نوٹ کر لیجئے خلاف راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے شاہ اسمائید احمد اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ چھے منزلہ عبارت پہلی منزل فوراں گر گئی یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام وہ ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا پھر بھی پانچ منزلیں انٹیکٹ رہی آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے قارون تو شریعت ہی کا تھا وہ سمجھئے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری پھر دوسری گری پھر تیسری گری پھر ہم پر کولونیالیزم کا دور آیا اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم مفتی بھی ختم تو اسلام اور سکرتا چلا گیا بس نماز روضہ حج زکاة کر لو کوئی شادی بھی آ کے نصومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو سور نہ کھاؤ شراب نہ بھی اتنا اسلام رہ گئے تو سکرتا سکرتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت ناشتہ کے بعد امت کا عروج جاری رہا یہ پہلا دور عروج چھے سو برس تک جاری رہا انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربز بنو میا کا دور بنو عباس کا دور حارون رشید کا دور مامون رشید کا دور یہ عظیم سلطنت تھی عظیم مملکت تھی دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی علوم کا چرچہ ہو رہا تھا فنون کا چرچہ ہو رہا تھا کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں یونانی سے سائنس اور فلسلے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں ہندوستان سے لیا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے دور بنو ابباس تقریباً چھ سو برس کا ہے یا پانچ سو برس کا ان میں سے دو ڈھائی سو برس ان کے بڑے عروج کے ہیں پوری مملکت ایک تھی کنٹرول ایک تھا پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو اٹھارہ سو ستابن تک رہی ہے یہ ظاہر بات تھا کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورک زیب حالب گیر پر ختم ہو گیا تھا اس کے بعد تو کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں بیاشیاں شروع ہو گئیں کوہِ قاف کا سارا حسن نسوانی لاکر محلوں میں ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں ناؤ نوش ہے رقص و سرود ہے کیا نہیں تھا جو ہوا ہے کبھال عوام کے اندر بدعات نصومات اس ساری چیزیں ہوئیں تو اللہ کے عذاب کے اب کھوڑا پڑا پہلا کھوڑا نوبر دست کھوڑا جیسے وہاں دو حصوں میں آیا تھا کاربن کوپی بتا رہا ہوں آپ حضور نال بن نال پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز سلیبی اورڈز انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تحس نحس کر دیا اور دس سو ننانوے میں یون سلم بھی فتح کر لیا اور اتنا خون بہایا ہے اتنا خون بہایا ہے وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب سلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹلوں تک خون کی ندنیاں بہ رہی تھیں اس کے بعد اٹھاسی برس تک یہ جرون شلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا ایٹی ایٹ لانگ ایئرز کھویا عربوں نے واپس لینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی عیاشیوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے کھوکلے ہو چکے تھے واپس لینے والا کرد تھا کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ یہ ہوا جارہ سو ستاسی عیسوی میں دس سو ننانوے میں قبضہ ہوا جارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا اٹھاسی برس تک وہ کروسینرز کے قبضے میں رہا اور اس کے بعد جیسے نبو کا نظر آیا تھا مشرق سے عراق فلسطین کے مشرق میں ہے تو ہم پر جو طوفان آیا ہے جو مسلمانوں پر اس وقت عظام الہی آیا ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھ کروڑا مسلمان قتل ہوئے لاکھوں کی بات نہیں ہے منی اسرائی کی امت چھوٹی سی امت تھی یہ امت بہت وسیع تھی اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے تھے خارزم شاہ کی عظیم مملکت سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ بھوڑا ختم تحس نحس ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیدہ کیے سریاں ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی اس پہاڑی پر تخت جمع کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب کی اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر پندرہ بیس مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا اور وہ مسلح بھی نہیں اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہی پر میرے پاس اسی طرح تلوار دلی ہے میں تلوار دے کر آکے تمہیں تھا کو قتل کروں گا وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بطلیاں کھڑی ہو اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرنا یہ دور انتہائی تاریخ دور تھا ہمارا انتہائی تاریخ دور تھا عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزیر نے جب دیکھا تھا یر و شلم کو تو کہا تھا انہیوہی حاضر اللہ عبادہ موتہا اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احیاء ہو سکے لیکن پھر احیاء ہوا دوسرا دور آیا لیکن ایک فرق کے ساتھ سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل وہ ایک نصر پر مشتمل تھی ایک قوم اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی اور اب اس کا نیوکلیس تھے کوئی شک نہیں اب بھی نیوکلیس ہیں لیکن جیسے کہ ایٹم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں پوزیٹیو چارج ہوتا ہے پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرونز بھوم رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آگئے شامی آگئے غومی آگئے قبطی آگئے بربر آگئے ہندی آگئے ٹرک آگئے یہ سب الیکٹرونز کی طرح ہے لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا وہ غیر عرب عرب معذول کر دیئے گئے بارہ سو اٹھاون میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تحس نحس کر کے افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے تہو بالا کر کے پھر ایران کی سلطنت کو تحس نحس کر کے اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے بارہ سو اٹھاون عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعسم باللہ اس کو محل سے نکالا ہے ایک جانور کی خال میں لپیٹ کر کلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دڑا دیئے کچل دیا جس پر شیخ صادی نے کہا تھا آسمارہ حق بود گر خون ببارت برزمین برزوال ملک مستعسم امیر المومنین امیر المومنین مستعسم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے آسمارہ حق بود گر خون ببارت برزمین بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے برزوال ملک مستعسم امیر المومنین خلیفہ مستعسم باللہ امیر المومنین کے اس انجام پر اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر رینایسنس ہوئی تھی لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر یہاں یہ مجبوری نہیں تھی ملٹی نیشنل ہے جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا انہی تاتاریوں کے ہاتھیں ہوا اے آیاں فطنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے انہوں نے کرونا مسلمانوں کو قتل کیا اسلام نے انہیں فتح کر لیا اسلام نے آئے اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابری ہیں وہ یہ ایک برکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا معذور کیا گیا امت مسلمان کی قیادت ان سے چین لی گئی اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے that happened in the mid 13th century of christian era fall of بگداد 1298 اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آئے اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہیں ترکیش ہورٹس ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں ترکان تیموری انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی ترکان سفوی ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی ترکان عثمانی اناتولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا ترک سردار عثمان اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے ترکان قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانہ تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آگیا پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آگیا جو کبھی گریٹ رومن امپار ہوتی تھی بلکل اس بیمانے کی گریٹ آٹومان امپار دنیا میں قائم ہوئی یہ سلطلتِ عثمانیہ اس میں چار سو برس تک خلافت بھی رہی خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آگئے خلافتِ عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں اگرچہ وہ ملوکیت تھی بلو مئیہ کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا بلو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا اور یہ جو خلفاءِ عثمانی کہلاتے ہیں ترک یہ بھی ملوکیت کا دور تھا ملکن آگدون کچھکھنی حکم ملوکیت یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے چار سو برس تک تو خلافت بھی رہی اس کے بعد پھر زوال آیا سلطلتِ عثمانیہ بھی یورپ کا مردے بیمار بن گئی زوال آتا ہے ہر کمالے را زوالے جیسے کہ سپنگلر ایک خلاف سفر آف ہسٹری ہے اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابہ ہے انسان پیدا ہوا جوان ہوا طاقت میں آیا قوت میں آیا جوش ولولا پھر ادھیر پمر ہوئی پھر ڈھیلا پڑا پھر بڑا ہوا پھر بر گئے قومیں اسی طرح اُبرتی ہیں اُبرتی ہیں طاقت پکڑتی ہیں پورے اپنے شان پر آتی ہیں جوبل پر آتی ہیں پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں اور قوموں کے در زوال آتا ہے عربوں میں زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے حوالے کر دیا اب ایک نکتہ نوٹ کیجئے یہ جو ہمارے دو دوریں عروج آئے ان میں سے ایک میں عربوں کے جو نے زیر قیادت دور تھا اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جبل تاریخ کے ذریعے سے تاریخ ابن زیاد کی سرکردگی میں جو موسیٰ ابن نزیر کے بہت بڑے جرنیل تھے اور آئیبیرین پیننسلہ پورا فتح کر گیا پورا موجودہ پارچگل اور سپین پورا کا پورا پائرنیز کو کروس کیا اب سلسلہ کو جو ہے جو فرانس کو علیدہ کرتا ہے سپین سے آئیبیرین پیننسلہ سے اور ہائٹ آف فرانس تک پہنچ گئے لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے یہ سات سو بتیس کا واقعہ ہے حضور کے انتقال کے سو برس بعد چھ سو بتیس میں حضور کا انتقال ہوا سات سو بتیس میں بڑی زبردست شکست ہوئی حالانکہ جب کہ یہ سلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شہنشاہ کبھی نہ سنی ہو انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا وہ ایمان لے آیا اس نے دیکھا آرہا ہے سلاب میرا بھی ستیاناس ہو جائے گا پورا آئی بیریان پرنسلہ ان کے سامنے جو ہے وہ سبا مال کر چکے ہیں وہ اسلام لے آیا اس نے وفد بھیج دیا سپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا بعد میں جب مسلمان ڈیٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ساؤتھ ویسٹ ہی میں تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے دیکھئے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ گریکس اور رومنس ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن اور سنٹرل یورپ کے لوگ آئے ایک بات نوٹ کر لیجئے ہسپانیہ کی یورپ کو بیدار کیا ورنہ اس سے پہلے یورپ دارک ایجز وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور اوٹ کی حکومت اتنی شدید تھی اتنی متشدد تھی سائنس کی تعلیم حرام فلطفے کی تعلیم حرام کسی گھر سے اگر سائنس اور فلطفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں آتے نہیں وہی بیٹھ جاتے ہیں وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے لیکن یہ لوگ آتے تھے سپین کے بلکل ساتھ فرانس ہے اس کے ساتھ جرمنی ہے اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے پٹلی ہے ان تین ملکوں کے نوجوان آتے تھے یونیورسٹیز آف ٹولیڈو ٹولیطلا یونیورسٹیف کارڈووہ مرتبہ یونیورسٹیف گرنڈیڈا غرناطا یہاں سے پڑھ پڑھ کر جاتے تھے اسی کے تحت اسی کے اثر کے تحت ریفرمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں کوپ کی کوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آگئی چھوڑو مذہب کو اڑاو ان کو اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا شیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیدہ ہو جائیں اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا ایسیت ہے ہم تو یہودی ہیں مائنیوٹ مائنورٹی ہیں اگر مذہب علیدہ سیاست علیدہ ریاست علیدہ تو ہم بھی مکمل شہری ہیں برحور کے حقوق ہیں یہ انہیں سوٹ کرتا تھا پھر انہوں نے پوک کا جب تک حکومت تھا تو سوٹ ہر سطح پر ہر لوئیت کا حرام تھا جو جریبی اور کمرشل انٹلس بھی حرام لیکن انہوں نے عیسائیت کے دو حصے کیے جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے اور اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنة القبرہ پیدا کیا اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سننی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہیں اسی طریقے سے کرسٹینٹی کو انہوں نے پھاڑ کر ایتھولیسزم اور پروٹیسٹینٹیزم کے اندر اور پروٹیسٹینٹس جو ہیں ان کو آلہ اکار بنایا سب سے پہلا پروٹیسٹینٹ ملک برطانیہ برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیدہ کیا چرچ آف انگلینڈ علیدہ قائم کر لیا اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا بینک آف انگلینڈ یہودیوں کا بینک بارالتین طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا اب یہ جو نائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی نئی نئی ایجاد ہوئی نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے کلاش کی دریافت کی فورسز آف نیچر اور انہیں جو ہے ہارنس کیا انہیں ایکسپرائٹ کیا انہیں استعمال کیا تو ایک پاور پوٹنشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر اور طاقت تو پھر اپنا نفوس چاہتی ہے ادھر ادھر کوئی طاقت پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتا ہے کندہ بارے گا ادھر بھی کندہ بارے گا وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے عالم اسلام کا پہرہ پہرے دار سلطلت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئی تھی یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند کہاں سے جائے ایک لیٹر ٹرمان امپار سلینڈن جاتے ہیں سنٹینل ایک سنتری کی حضر سے کھڑی ہے خوشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا لیکن یہ کہ جو ہے اس سلاب نے سنٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سلاب اس نے پہلے تو صفایہ کیا یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے صفایہ کیا ہسپانیاں تھا چودہ سو بانوے میں فال آف گرنیڈا آخری مسلمان ریاست غرناطا کی ختم ہو گئی چودہ سو بانوے اس کے بعد تقریباً دس سال کے اندر اندر ہسپانیاں کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے یا قتل کر دیئے گئے یا جلا دیئے گئے یا کچھ نے عیسائی بن کر جانے بچائی اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نورت و افریقہ کے سائل پر ڈپ کر دیئے جاؤ دفاؤ یہ ہے زوال ثانی ہمارا اور اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کھوڑے ہسپانیاں آٹھ سو برس جہاں حکومت کی مسلمان کا نام و نشان دا رہا چودہ سو بانوے میں ہوا چفان آف گرنڈا چودہ سو اٹھانوے میں واسکونڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا آٹوان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی سائل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤن ڈی کیپ آف گڈ ہوب اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند جاوہ سباترا ملایا ہندوستان اب یہ کلونیل پاورز اس راستے سے آئے ہندوستان میں فرنچ بھی آئے انگریز بھی آئے پورچگیز بھی آئے لیکن باقی سب ختم ہو گئے انگریز باقی راہ مشرق بائید کے اندر ڈچ رہے اور پھر یہ رفتا 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 یہ پروسس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا بیسویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم اس سے بخرے بلکانائزیشن جسے کہتے ہیں بلکان کی ریاست میں یہ سب کیا تھی یہ تو ترکوں کا ہی حکومتیں تھی یہ جو کوسووں میں اور بوسنیا میں جو مسلمان ہیں یہ کن کی یادگار ہیں باقیات و صالحات کن کی ہیں اسی دور کی ترکوں کے دور کی لیکن اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم عربوں نے انگریزوں کی مدد کی کرنل لارنس نے عربوں کو آبادہ کیا بغاوت پر عربوں نے بغاوت کی انگریزوں کی مدد کی اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے ہیں انگریز کے تحت اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی جنرل ایلن بی کو قضا لے کر دیا یرو شرم اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی خلاہدین ایوبی کی قبر کو خلاہدین we are again here یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عزین کے بعد ماجہ کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے لیکن ہوا کیا اس سے بخرے کر دیئے ٹکڑے کر دیئے یہ تمہارا یہ میرا یہ اس کا عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے شام فرانس کا نیبیا اٹلی کا پھر الجزائر فرانس کا یہ ساری تقسیم بندر بانٹ اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے آئیے 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 یہ نرم کھانا موجود ہے بہت اچھا نرم گرم آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تم ادھر سے کھاؤں جیسے دستر خان پر کھانا چن کر کوئی خاتون کھانا بولاتی ہے جناب تشریف لائیے اس طرح قوم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی صحابہ گھبرا گئے اب من قلتن نحل یوم ایزن یا رسول اللہ حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے فرمایا نہیں بلنتم یوم ایزن کثیر تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی کہ غصائن کہ غصائی سیل جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے جیسے جھاگ بن کر پہ جاؤ گے ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے وہم نہیں وہم سو جانتے ہیں آپ سپرسٹیشن یا کچھ اور وہن واؤ ہا نون وہن اب اس برس کا نام کبھی سنا نہیں تھا پوچھا مل وہن ہو یا رسول اللہ فرمایا حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی بجائے اس کے کہ خوش آمدیت کہو کہ نشان مرد مومن بات کو گوئے امچہ مرگ آئے تبس سمبر لبیوست میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی صورتحال بدل جائے گی موت سے ڈڑو گے بھاگو گے فرار کرو گے اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی وہ حال عالم اسلام کا اس سے بخرے کر کے تقسیم کر دیا گیا میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں دو عروج دو زوال جیسے دو عروج وہاں تھے دو زوال وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری یہاں شمال سے آئے پروسیڈرز وہاں مشرق سے آئے تنبوکر نظر یہاں مشرق سے آئے تاتاری ہورڈز پھر وہاں دوسرے دور میں وہاں یورپ سے طاقتیں آئیں گریکس آئے رومنز آئے ہم پر یورپ کی دوسری طاقتیں آئیں انگریز آئے فرانسیسی آئے سپینیرز آئے اٹلینز آئے یہ تمام طاقتیں ہیں جنہوں نے کولنائز کیا مسلم ورڈ